مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں کرتے رہے اور آخری دم تک بیٹا باغی رہا ہے جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے پھر بھی کشتی میں نہیں آیا سامنے ہلاک ہوا ہے کوئی تانہ دے سکتا ہے نوہ علیہ السلام کو کہ آپ ساڑھے نو سو سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے اور دنیا کے ماز اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو دنیا کے جناب آپ ہدایت کے وہ بنے ہوئے ہو دائی بنے ہوئے ہو کوئی تانہ دے سکتا ہے دے گا تو وہ کیا کہیں گے بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی نوہ علی بھائی مثال ہمارے سامنے آ گئی تو پھر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں اگر ہوئے نہیں ہے خودکشی کے یہ آسانہ خودکشی ہوتی تو یہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا اس ٹیمبر میں گولی ہے لیکن کیسے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں کے گھر میں خودکشی ہو گئی بھائی مولوی کوئی عالم دین ہو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا بچوں کا سو فیصد ذمہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں میں ایسے علماء کو جانتا اس ساری زندگی لوگوں کی داڑیاں رکھوانے میں محنت کی انہوں نے یعنی بہت سارے علماء بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں ان کے اپنے بیٹے کی داڑی نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں کیا کروں اس کو گردن دبا دوں گھر سے نکال دوں پھر باپ اور اولاد کے جو تعلقات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بعض افعال اولاد نافرمان ہوتی ہیں باپ اس کو نکالتا ہے اس لیے نہیں ہے گھر سے اس کو پتا ہے کہ ابھی نافرمان نے نکال دیا تو یہ اس سے بڑا کوئی مسئ اللہ نہ کھڑا ہو جائے بہت ساری مجبورییں ہوتی ہیں آج ایک مسجد کے امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں اور میری بیوی پردہ نہیں کر رہی ہے وہ چہرہ کھول کے بزاروں میں جا رہی ہے پھر رہی ہے میں کیا کروں میرا مزاک اڑ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یہ پردے پر ہر ہفتے ان کا پردے پر بیان ہوتا ہے اور بیگم کو پردہ نہیں کرایا میں نے کہا بھئی لوگوں کو بتائیں کہ میرے کنٹرول میں جتنا تھا میں نے کروا لی ہے اب لوگ کہتے ہیں طلاق دے دو طلاق کے بعد مسائل اور کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بچے رول جائیں گے ابھی تو بیگم پردہ نہیں کر رہی بچے تو کنٹرول میں ہیں نا پتہ چلا بیگم بچے لے کے مارکٹ سے کیا ہو گئی شارٹ پھر بیٹیاں ہیں اس کٹ پہن کے گلے میں پرس لے کے گھوم رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی بچی کو دیکھو اس کٹ پہن کے مارکٹ میں گھوم رہی ہوں کہہ رہا ہم بی بی کے چہرہ کھولنے کو رو رہے تھے اب ماشاءاللہ یہ حال ہو گیا تو جس کی جو مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے ہمیں اس بارے میں تفسرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے میں یہاں بیٹھتا ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہ کرو نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنے ہی نہیں چاہیے میں یوں ہوں میں ہوں بھائی ہمیں کیا پتہ یار آج اللہ کی نظر ہم سے ہڑ جائے نا بڑے بڑے پرہزگار لوگ ہم نے دیکھیں آسمان کی بل دندیوں سے زلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی یہ گناہ ہو سکتا ہے دعوے کرو ہی نہیں ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے اور ہم تو امتی ہیں بھائی ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی زمانت ہے ہماری تو اللہ نے وہ زمانت بھی نہیں لی ہے ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں ہمارے پلے اس سے زیادہ میرے بھائی بھولو کچھ بھی نہیں ہے غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں محتاج ہیں وہ ماف کر دے گا تو سو غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی اگر وہ ہمیں ماف کر دے تو ہم کامیاب ہیں اور اگر وہ ماف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بجھ سکتے ہیں اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل سالح پر ہو موت کس پر ہو بڑے بڑے نیک لوگ حدیث میں آتا ہے کہ این آخری وقت میں پلڑ جاتے ہیں وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے ایک بالش اور ایسے عمال شروع کرتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یوٹنل لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں جنت میں ہم نے دیکھا ہے نا بڑے غیر مسلم میں نے تو ایسے مشاہدہ کی ایک عیسائی مسلمان ہوا جوان تھا بالکل کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا کمال کی بات ہے ادھر اسلام قبول کیا ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جہاں پہلے رہا کرتے تھے اسلام قبول کیا رمضان میں اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا اچانک بخار آیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی اب دیکھو وہ پچیس چوبیس پچیس سال کا ینگ لڑکا تھا ساری زندگی عیسائیت میں گزری لیکن اسلام قبول کیا لیکن ایسا ڈڑ گیا تھا نا اسلام پہ وہ جب اسلام قبول کیا نا پورا خاندان نے اس کا بائیکارٹ کیا اس نے کہا بھئی میں اب اسلام کو نہیں شوڑوں گا اللہ کی قدرت کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لئے تو بیمار ہو گیا ہسپٹل میں بخار بہت شدید تھا اس کا تو اس نے وسیعت کی کہ بھئی میں مسلمان ہو چکا ہوں میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی اس کے شکر ارشداروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوا اس بیچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑے ماں باپ مسلمان ہو جائیں بہت زیادہ بیرزگاری سے دو چار ہوا بڑے مسائل ہو گئے اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا اس کو فکر کہ میرے ماں باپ کیا ہو جائیں وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں اس کے اببا کو ہو گیا فالج بہت بوڑے تھے فالج ہو گیا اور بالاخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا جواب پھر اس نے اببا کو کسی طرح سمجھایا اللہ نے اس کے اببا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی مجھ سے تو یہ واقعہ نہیں سنایا جا رہا بھائی شادیوں کی بات نہیں ٹھیک ہے کیوں ٹینچن لے آدمی تو وہ کیا ہوا ابھی تھوڑا سی نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا تو وہ اپنے اببا کو لے آیا یہیں تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں کسی بھی وقت ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا تو اللہ کا فضل ہوا اس بوڑے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اور میں نے بار بار پوچھا میں نے کہا بھائی اپنی مردی سے اسلام ہونے کا اپنی مردی سے صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالش کی وجہ سے اور بالاخر انتقال ہو گیا تھوڑے دن اطلائی کے بھئی دو چار دن بعد انتقال ہو گیا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ ابھی مرا اور گیا آگ میں کیسی اللہ کی رحمت کے پلٹ کے کہاں چلا گیا اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی صحابہ میں بھی ایسے ہی ہے حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے اسلام لے آئے وہ نہیں لاتے تھے اسلام کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو پھر جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے بہت بوڑے ہو گئے تھے بلکل سفید داڑی ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھئی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی بھی داڑی دیکھی نا تو حضرت ابو قحافہ سے فرمائے اس کو رنگین کرو ٹھیک ہے نا اس داڑی کو کیا کرو اس لئے داڑی میں خضاب لگانا افضل ہے البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگا رہا وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے خیر تو خیر تو اس لئے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا حدیث میں آتا ہے فتنوں کا دور ہوگا نا انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا ایسے حالات آئیں گے تو اس لئے بھائی کوئی کسی ہم سب انسان ہے بھائی اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آئے اسے لڑ رہے تھے یہ بھائی وہ بھی گوش کھاتا ہے آلو کے پراتے کھاتا ہے گو بھی کے پراتے کھائے گا پیٹ میں گہس پیدا ہوگی تو لڑے گا کیا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں نا مذہبی سکولر نے اس کو گالی دے دی یا برا یوں کر دیا تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے اور آج ان کی بتتمیزی دیکھو بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا غصہ آنا کیا ہے نیچرل ہے تو ہم نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نیچر سے بغاوت اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں اسلام یہ نہیں کہتا ہے غصہ ختم کر دو اسلام کہتا ہے ہر وقت جو طویبے بیٹھے رہتے ہو نا کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے جو غصے آنے کی بات نہیں ہے جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے بچوں سے تمیز سے بات ہی محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو ہر وقت مار دھار مار کٹائی اور ابھی تبے میں لگے رہتے ہیں یہ گدھاپن ہے بھائی اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہو تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے حدیث کا مفہوم ہے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کیوں وہ آپ کے ماں تحت ہے آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں وہ بچاری کہاں جائے گی دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے اس لئے پیغمبر کی صحیح حدیث کی آئے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے سب سے اچھا کون ہے وہ کرائیٹیریہ ہے اخلاق کا ماباب سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ عظمت ہے بیگم ماں تحت ہوتی ہے اس سے دلیل ہی چاہتا تمیز سے بات کرنے کا گل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں اتنی ہی ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے بی بی ہو گئے اب دو چار دن تمیز چلتی ہے اس کے بعد کیا ہے کیا ہے کیا ہے لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے آج ہی کا واقعہ سنا دو بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے وہ سمجھ جائے لیکن جس کو چماتہ پڑھا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے کیونکہ چماتے مار ایک بندہ آیا چینج کر کے بتا دیتا ہوں مجھے کہنے لگا کہ میں نے ابھے یار وہ سمجھ جائیں گے کیسے کردار چینج کروں چھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں وہ سمجھ جائے گا کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے گی خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیس تھا اس میں اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو اس سے نہیں سمجھ تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں اس بندے نے کھیچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو تماشا اور بھی بہت یہ ہوا تو وہ ہوا باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی کہتا ہے یار یہ مجھ سے غلطی ہو اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا چھماٹھا لگا دیا یہ یقینا میری غلطی ہے تو اب بتائیں کیا میں نے کہا پورے ایک گھنٹے کی کاروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے ندامت ہو رہی ہے باقی سب کچھ جو ایک گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا وہ غلط کیا آپ نے وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا تو اس پوری کاروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا بیوی کو نہیں خدا نہ خواستہ یہ بیوی کا کیس نہیں ہے کسی بندے کا کیس ہے مرد کا کیس ہے مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا تو میں نے کہا اس پوری کاروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کی ہے وہ کیا کی ہے رکھ کے اس کو کیا لگایا چماٹھا لگایا اگر پورا بناوں گا نا پھر بہت مزا آئے گا اگر میں پورا کیس سناوں گا نا آپ کو جو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا پورا سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو جس میں لگا ہے نا وہ سمجھ جائے گا مختی صاحب نے میرا کیسہ کیا کر دیا تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی لیکن جس کو کھایا ہے نا کام آپ نے اس پورے اس اپیسوڈ جو تھا نا پورا اس میں ایک ہی کام آپ نے ٹھیک کی ہے پھر میں نے کہا میں نے کہا بھائی یہ دنیا اتنی ایسی نہیں ہے جو ہر وقت مٹھاس کی زبان سمجھتی ہو لوگ کھا جائیں گے آپ کو لوگ مارت کے ختم کر دیں گے آپ کو تھوڑا سا دہشتگردی دکھانی پڑتی ہے آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں ہر جگہ دکھانی پڑتی آنکھیں دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا کوئی دنیا کا اصول ایسا ہے جو کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی ہے جس نے پولس کو کہا کہ ڈنڈا نہیں چلانا بس چور کو محبت سے سمجھانا ہے پکڑ لے تو اس کو پھر کیا کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی لاؤ ہیں قانون ہیں سزائیں ہیں تو آپ کو بھی لوگ کچھا چوا کے کھا جائیں گے تو اسلام کیا ہے بھائی نیچرل ہے تو بھائی وہ سب ہی آتا ہے انسان کو بلا وجہ کا غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے ہر وقت غصے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اصل تو اخلاق ہی ہیں تو لوگوں نے پتہ نہیں مذہبی لوگوں سے علماء سے کیا توقع رکھی ہوتی اسی طرح ایک اور موسیقی